ناظرین بات ہو رہی تھی نادرہ پاسپورٹ بے شمار چیزیں ایک اس کے لیے پورا دن زائع کہاں کہاں جانا پڑتا ہے سارا کچھ ہونے کے بعد پاسپورٹ آفس نادرہ آفس کیا کہتا ہے ہر شخص میجسٹریٹ کے پاس نہیں جا سکتا ہماری کوشش یہ ہے کہ نظام آسان ہو عوام جو ٹیکس دیتے ہیں جو بہت سارا کچھ پے کرتے ہیں ان کو ری پے بھی عزت اور وقار سے ہونا چاہیے ہم آپ کی ملاقات کو آتے ہیں ایک بہت ینگ جنڈلمنٹ سے کیا کہتے ہیں کریکٹر سارٹیفکیٹ کے لیے اپنا صرف اپنا کردار کی ویریفکیشن کے لیے وہ کن مراحل سے گزر رہے ہیں آئیے ہم آپ کی ملاقات کو آتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا اس میں گرامی ہے آپ کا عدیل اشفاق عدیل اشفاق صاحب آپ گھر سے نکلے صبح دعا مانگ کے کریکٹر سارٹیفکیٹ بننا ہے کیدر کیدر سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچے آپ میں ڈریکٹلی اندر آیا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں سینٹر ایک ہے اور وہیں سے فائل ملے گی تو میں نے یہاں ہنڈر روپیس بے کی ہیں کہاں یہاں ہی پیوینڈو پہ اور راستے میں ایجنٹ وغیرہ نے تو نہیں کھیرا نہیں میں ایجنٹ کے پاس گیا ہی نہیں تھا مجھے بتایا گیا تھا کہ اندر سے فائل ملے گی تو میرے انکل تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں ہی سے فائل ملے گی تو یہاں ہی سے فیل کرنا آپ ان سے اور اوپر یہ منشن کیا ہے تین عدد فریش تصاویر دو عدد کومیشن اکتی کارڈی کی کوپیز یعنی آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ کام کیا کرتے ہیں میں سٹوڈن ہوں آج آپ کالج یونیورسٹری سے چھٹی کرنی پڑی نہیں میری ریسنڈی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے تو ابھی میرے پاس ٹائم سا میں نے باہر جانے کے لیے اپلائی کرنا تھا ویزا کے لیے تو مجھے کریکٹر سیٹیفکیٹ کی ضرورت تھی لیکن اگر آپ کی آج یونیورسٹری ہوتی تو تو اس کا کوئی ایسا سسلہ آپ تجویز کریں گے کہ ہمیں یہ سہولیات جس طرح بڑوں کو ہیں جس طرح وزراء کو ہیں جس طرح ایم پی سہبان کو ہیں جس طرح تمام حکمرانوں کو ہیں ہمیں بھی ملے کوئی ایسا ایسی سجیسن دیجئے آن لائن سسٹم اب تو انٹرنیٹ کا یعنی کہ آج کل انٹرنیٹ پر ہر چیز مل جاتی ہے باہر جائیں تو آپ فیل کریں فارم اپنا آن لائن اور وہی سے آپ کو یعنی گھر بیٹھے ہر چیز مل جاتی ہے تو انہیں بھی اپنا انہیں بھی اپنا یعنی کہ جو سسٹم اپگریڈ کرنا چاہیے آن لائن ہر چیز انہیں دینی چاہیے لیکن ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے آن لائن میں تو آپ کو پتا ہے پھر وہ ایکزیکٹ والی سندھی آ جائیں گے پھر کیا بنے گا نہیں وہ تو پھر ہمیں جو یعنی کہ جن کے پروسس کرنا ہو جن کا یعنی کام صحیح ہو وہ تو کریں گے اور جن کے کوئی پروبلم جاؤں گی وہ تو نہیں کریں گے چلیں اپنا خیال ہی کے گیا thank you very much wish you very happy day ناظین یہ ایک نوجوان بچہ تھا جو سٹوڈنٹ ہے گریجویشن مکمل کر چکے ہیں گریجویشن سے فارغ ہو گئے ہیں اور اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے آج یہ یہاں آئے تھے ان کی آپ نے گفتگو سنی آن لائن کی ریکمینڈیشن دیا ہے اور خواہد ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ آن لائن سے اس لے ہو جائیں تو پھر یہ باوقار طریقے سے جنہاں ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی ہمارے ساتھ لیے گا ملتے ہیں ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد شکریہ کی کہہ رہے تھے